سلام علیکم دوستوں آپ دیکھیں لائن سپورٹس سب سے پہلی حبر پر آج بات کریں جی پاکستان با مقابلہ خونستان جس کا شیڈون کا آنانس کر دیا آج پی سی بی چیرمین حجم سیٹی صاحب نے ان کی مطابق اب یہ سیریس مارچی آخری ہفتے میں کھیلے جائے گی جو کہ تین ٹونٹی ٹونٹی کو مشتمل ہوگی اور یہ تینوں میچز شرجہ میں کھیلے جائیں گے یہ اصل میں جو مقابلہ تھا یہ آسٹریلیا با مقابلہ خونستان ہونا تھا لیکن آسٹریلیا نے آخری وقت میں محضرت کر لی تھی یہ سیریس کھیلنے کے لیے کیونکہ انٹرنلی جیسے یہ پر آدم چل رہے تھے آسٹریلیا نے اس وجہ سے یہ دورہ کینسل کیا آسٹریلیا میں اور یہاں پہ درخواست کی تھی آفوان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ کہ وہ سیریس کھیلے ہیں تو اب یہ فائنل کر بھی ہے میرم سیٹی نے کہ پاکستان اور پانیستان کے درمیان میں تین ٹونٹی مچیز سے جوئی میں کھیلے جائے گی اور یہ جو کہ مارچ آخری وقت میں ہوگی اس کے بعد بات کریں جی ایشیا کب لٹکتا ہے لٹکتا ہے چلا جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ایشیا کب کب کرنا کیا ہے اور جس طرح سے پاکستانی طرف سے انڈیا کی طرف سے مصر سے بیانت کا سلسلہ جا رہی ہے تو لگتا ہے کہ اب یہ اونٹ کس طرح بیٹھے گا فرسوان میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایشیا کب جو جلاس ہوئا ہے دہرین میں اس میں بھی اب انڈیا میڈے کی طرف سے یہی بات سامنے آ رہی ہے ایک دفعہ پھر انڈیا کی جی فکر بورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایشیا کب کھیلے ملکن نہیں آ سکتے ہیں اور جی شاہ نے یہ بات مجھب سیڈی کو بتا بھی دی ہے کہ ہمارے کونک طرف سے ان کا پرمیشن نہیں ملے گی پاکستان کو جانے میں اس وجہ سے یہ ایشیا کب نمکن ہے کہ پاکستان میں ہو اور دوسرا پھر انڈیا کے بورٹ کی طرف سے یہ آفر بھی کیے پاکستان کو یہ بات پاکستانی میں ملزبانی کرے لیکن یہ ایشیا کب یوئی میں شفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں نجن سیٹی صاحب نے بھی ملکل اسٹریٹ فارورڈ اسٹانس لے لیا ہے کہ اگر یہ ایشیا کب ہوگا تو پاکستان میں ہوگا اور ابھارت نہ آنا چاہتا ہے تو نہ آئیں اور پھر جو اڈرکپ کھیلا جانا ہے بھارت کے اندر اس میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا بلکل صحیح راستہ ہے یہاں پہ نجن سیٹی صاحب کا اور اسی کو آگے دورایا ہے موقف کو جو کرم ازازہ صاحب کا تھا اس سے پہلے پیسی بی چیرمن کا کیونکہ اس طرح کی ہٹ درمی بنکل بھی نہیں ہونی چاہیے خلص کر کرکیٹ کے حوارے سے پورٹک سے دور اپنا چاہیے ان ساری چیزوں کو اور دونے طرح کی عوام چاہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں مجھے تو ایک بات کی یہ سان میں ناتی ہے انڈین کرکٹ بورٹ کا ایک طرف تو وہ دنیا کے ہر جگہ پہ پاکستان سے کلوں کو تیار ہوتے ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے انڈیا کی یا پاکستان کی تو پھر یہ اس طرح سے سیدھی بات کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں چل سکتے ہیں پاکستان میں آکے اور یہ اس طرح کی رویہ انڈین کرکٹ بورٹ کے بھی ایکسے نہیں ہے لیکن کہ ایشیا بہت بڑی مارکیٹ ہے کرکٹ کی اور اگر یہ دونوں ملکوں کے سریز شروع ہوتی ہے تو شاید اس سے بڑا ایمن پوری دنیا میں کوئی ہوگا بلکہ شاید اگر آپ سیپا کی ٹکرک اگر یہ کہا جائے سریز تو اس میں کوئی دوہر آئے ہوگی نہیں کیونکہ جس طرح کی یہاں پہ پولیسٹی ملتی ہے کرکٹ کو دونوں ملکوں کی تو یہ ایک شاندار کام ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ انڈین کرکٹ بورٹ اپنی حردر میں چھوڑ دے اور ایک اچھا فیصلہ کرے پاکستانہ نے کہا اس کی بات جیسے کہ انڈیا میں ورل کپ ہونا ہے اور پاکستان اگر جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو کرکٹ کے لیے دیکھنا ہی ہے کہ اب یہ دبا پھر مارچ تک کے لیے موقع کر دیا گیا ہے اے سی سی کا جلاز ہم دیکھتے ہیں اگلے جلاز میں کیا ڈیسائیڈ کر کے اٹھتے ہیں دعا یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے سریز ضرور ہونی چاہیے تاکہ ان دونوں ملکوں کے لوگوں کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے اور بہت کم ایسے ہی بھی انڈین پاکستان کے ناچے ہوتے ہیں پورے سال میں اور اگر اس طرح سے یہ ہٹ در میں رکھے ہی گا انڈین کرکٹ بورڈ تو یہ کرکٹ کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوگا اب جعبیر میادر صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں کافی ہو برہ میں ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے سیسپے پہ اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر انڈیا نہیں کھلنا جاتا پاکستان میں آکے تو پھر ان کو بھاڑے میں گانے لیں پاکستان کو اپنے حصے کے کرکٹ مل رہی ہے اس سے پہلے ان کے ٹیم میں بھی انڈیا اور اس سے پاکستان کے ساتھ نہیں کھلتا تھا کہ ان کو ہارنے کا خوف ہوتا تھا اور پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اور مزید کوئی بات نہ کریں اس حوالے سے اس کے بعد باقت کریں پشاور ظلمی اور کوئٹا کی لیٹری کے درمیہ میں جو نمائشیں میچ کے لئے گیا کوئٹا میں مزہ دوبارہ کر دیا اس میچ نے اور خاص کر کوئٹا کی حوام جس طرح سے آئی ہے اور جس طرح سے کرکٹ کی چاہت دکھائی ہے جتنی داریف کی جائے ہم پر کوئٹا کے تمام لوگوں کی سیکیورٹی کی جس طرح سے اس تامیاب میچ کا شاندار انکرات کیا ہے اور یہاں پر جس طرح کی دونوں ٹیموں کی طرف سے کرکٹ ڈیکھنے کے لیے آئی وہ بھی زبردست کام ہوا ہے اور جس طرح کا سنسلی خیز میچ ہوا ہے اور افتخار احمد جنہوں نے دھلائی کر کے رکھ دی یہاں پہ ہمارے نینے سپورٹس منیسٹر رباب ریاض صاحب کی چھے گینوں پہ چھے چھکے وہ بھی آخری آور میں اور ایک دفانی ننگ کھیل دی یہاں پہ پچاس گینوں پہ چھوڑانوے رنگی اور جس طرح کی افتخار احمد مسلسل فارم میں چل رہا ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لئے بہت اچھا سائن ہے اور آنے والے میچز میں ضرور رہی ہے کنسلیٹر کیے جائیں گے خاص کر وائٹ بول فارمیٹ میں چاہے وہ بندے ہو یا ٹی ٹونڈی ہو ایک اچھے میڈل آلڈر کے طور پر شامل ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ کے لئے بھی اور یہاں پہ کوئٹا کے لئے بھی بہت بڑی جان لگ دی ہے میڈل آلڈر میں کیونکہ جس طرح کی پرفارمس دی ہے افتخار احمد میں اور جس طرح سے شروع میں لڑکسا بھی کئی تھی یہاں پہ کوئٹا کے ٹیم لیکن جس طرح سے ایننگ کھیلی ہے وہ شاندار تھی شروع میں رکھے کھیلے اور صرف بعد جس طرح سے کنورٹ کیے اپنے سکور کو بہت تیزی سے ایک اچھا ہے ایک سو پچاسٹی رنگ حضب دینے میں کامیات بھی ہوئی کوئٹا پشاور زنمی کو لیکن جس طرح سے جواب دیا یہاں پہ پشاور زنمی نے کپتان بابر عظم کی خاص کا کردگی نہیں لکھا سکے اب محمد حریف کی اچھی نوک ضرور کھیلی لیکن اینڈ میں بیک ٹو بیک یہ حدث پورا نہیں کرسکی پشاور زنمی ان اس طرح سے یہ میچ ہار گئی اور اب بندہ دیش روانہ ہو گئے ہیں افتخار احمد جو کہ بندہ دیش پیرے میں لیگ کے کھیلہ جانا ہے جا رہا ہے اس کا آخری میچ میں حصہ لینے کے لیے آخر میں بات کریں جی ٹیم کے فاس بولر نسیم شاہ جو کی اچھا زبردست فارم میں چل رہے ہیں کرکٹ میں لیکن اس کے علاوہ ایک اعزازی ان کو ڈگری بھی یہاں پہ دی گئی ہے کوٹا پولیس کی جانب سے جن کو ڈی ایس پی کا اعزاز دیا گیا اس سے پہلے یہ اعزاز شاہنشاہ فریلی کے حصے میں بھی آیا تھا اور اس دفعہ نسیم شاہ کو یہ اعزازی ڈگری دی گئی اور جستان کے پولیس آفیس میں بردی بھی پینائی گئی اور ان کو نا صرف ڈرائنز بھی لگائے گئے اور کافی اچھے لکھ لگی یہاں پہ نسیم شاہ کی پنس کی بردی میں اور اس طرح کی کامیابی سمیٹھتے رہے نسیم شاہ اور جستان کے پرفارمیس آشر ان کی چل رہی ہے اور اچھا ان کا ایک سیزن یہاں پہ جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں اتنہی تھا جی امید ہے آپ کو ضرورہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کامیابی نسیم شاہ کی چل رہی سروی ہوری جیو بیش ویڈیو پسند آئی نسیم شاہ کی ویڈیو پسند آئی نسیم شاہ کی بھی